سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی ذرینہ یوٹیوب چینل پر ذرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بریانی مسالہ بنانے کی ریسیپی یہ مسالے وہ ہیں جنہیں ہم روست کریں گے روست کر کے یعنی کہ آپ دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں چولے پر بھی روست کر سکتے ہیں انہیں ہم مسالوں کو گرائنڈر کریں گے جس میں سے میں نے لیے ہیں تیز پتے پانچ چھے چار ٹیبل سپون زیرہ آٹھ ٹیبل سپون سابود دھنیا پانچ چھے چھوٹی الائچی پانچ آزد بڑی الائچی چھے سات دارچینی کے پیس ٹو ٹیبل سپون کالا زیرہ ون ٹیبل سپون اجوائن ون ٹیبل سپون سوپ یہ پانچ چھے پتیاں جائفن جاویتری دو عدد ہم نے لیے ہیں بادیان کے پھول چھے سات لوگ ان سب مسالوں کو ہم گرائنڈر کر لیں گے دھوپ میں سکا کر اچھی طرح سے تاکہ ان کی نویں اندر سے نکل جائے اور یہ جلدی خراب نہ ہو آٹھ ٹیبل سپون ہم لیں گے سابود کالی میرچ انہیں بھی روست کر کے پیس لیں گے گرائنڈر میں یہ کچھ مسالے وہ ہیں جو کچھ پیسے ہوئے ہیں اور کچھ بغیر پیسے پیسے ہوئے مسالے یہ ہم ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے چینی لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مسالے ہمیں ہمارے دیر تک خراب نہیں ہوں گے ہلدی لیا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پاوڈر ون ون ٹیبل سپون ایملی لیا ہے ہم نے چار ٹیبل سپون آلو بخارہ بھی لے سکتے ہیں ہم اس کی جگہ یہ سب مسالے سابود جائیں گے کالی میرچ لیا ہے ہم نے چار ٹیبل سپون تیز پتہ لیا ہے آٹھ سے دس آٹھ دس یہ ہم نے بڑی علائچ لیا ہے کالے والی پندرہ سے بیس چھوٹی علائچ لیا ہے لونگ لیا ہے ہم نے بیس سے پچیس پیس دارچینی لیا ہے ہم نے دس بارہ ٹکڑے اور یہ کٹی ہوئی لال میرچ لیا ہے ہم نے آٹھ ٹیبل سپون یہ سب مسالے اسی طرح مکس کریں گے ہمیں اس میں سے کوئی بھی مسالہ گرائنڈر نہیں کریں گے مسالہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے دھردھرہ سے ہم نے یہ کیا ہے بہت بارک نہیں کریں گے ہم اس مسالے کو اب ہم اس میں خوشک مسالے ایڈ کریں گے سابود اور پیسے ہوئے نمک لے لیا ہم نے یہ سابود مسالے جو ہم نے رکھے تھے یہ سابود ہی جائیں گے اس میں کھوٹی ہوئی میرچ ہلدی اب ہمارے سارے مسالے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایملی کی جگہ ہم آلو بخارہ بھی ڈال سکتے ہیں فریش آلو بخارہ بھی ڈال سکتے ہیں خوشکری ہم نے ایملی لی ہے یہ سامان ہو گیا ہمارا 8 سے 9 کلو کا اگر ہم 1 کلو بیریانی بنائیں گے تو ہم 2 چمچ لیں گے یعنی کہ 2 ٹیبل سپون لیں گے ہم 1 کلو بیریانی بنانے کے لیے اگر آپ بہت زیادہ سپائس ہی کھاتے ہیں آپ ڈھائی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بیریانی آپ ٹکن بیریانی بیریانی مٹن بیریانی جو بھی آپ کو پسند ہو بنا سکتے ہیں اس میں ماشاءاللہ بہت مزیدار ذائقہ دار ٹیسٹی بنے گی گھر کے مسالے بنایا ہوں تو یہ ہماری بیریانی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ نے ابھی ہی جیسے مسالہ بناتے ہی بیریانی بنانی ہے تو آپ ایملی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیر تک رکھنا ہے بیریانی مسالے کو تو ہم یہ ایملی اس میں مکس نہیں کریں گے ایملی ہم اسی وقت مکس کریں گے جس وقت ہم بیریانی بنائیں گے ہم نے بیریانی ابھی ہی بنانی ہے اس لیے ہم نے ایملی کو ابھی مکس کر دیا اگر آپ مسالہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایملی نہیں مکس کریں گے بیریانی مسالہ بنانے کی ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور فریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں